مجھے خانسی ہو گئی ہم بیرے پاس دو راستے موجود ہیں کہ میں کسی بھی کیمسٹ کی شاپ پر جاؤں اس کی شلف پر کموں بیش پندرہ بیس قسم کے کف صرف مل جائیں گے تو میں اشارہ کر کے بتا جاؤں گا وہ دے دیجئے کف صرف مل جائے گا یا میں اس کے حمیس سے کہہ دوں کہ مجھے خانسی ہوئی بھی ہے کوئی اچھا کف صرف دے دیجئے وہ صاحب اٹھا کے دے دیں گے مجھے دوسرا راستہ میں پاس یہ ہے کہ میں ڈاکٹر صاحب کے پاس چل رہے ہوں اور انہوں نے جا کے کہوں کہ مجھے خانسی ہو گئی تو علاج کر دیجئے اور وہ ڈاکٹر صاحب کیا کریں گے بڑھ جائیے ہیں سب سے پہلے وہ میرے موں میں وہ چمعی ڈال کے تو گلہ دیکھیں گے کہ میرا گلہ تو ٹھیک ہے اس کے بعد ناک کو چیک کریں گے میری آنکھوں کو چیک کریں گے اوپر سے نیچے سے اس کے بعد پھر پوچھیں گے کیا کیا محسوس کرتے ہیں آپ کبھار کی خانسی ڈرائی ہے یا چیسٹی ہے فرکونسیز کی کیا ہے بخار پہلے کب ہوا تھا یہ پوری انفرمیشن لے کے آدھے گھنٹے کی وہ لکھ کے وہی ایک صرف دیں گے جو وہاں پڑے ہوئے ہیں ان میں سے ایک بتا دیں گے فرق کیا ہے اپنی مرضی سے میں لوں گا مجھے معلوم نہیں ہے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے پہلے جو میں نے میڈیسنز کھائی ہیں یہ اس کے ساتھ کانفلیکٹ میں تو نہیں آتا گئی کیمیس صاحب بھی اسی طرح دے دیں گے مجھے ان کا نالیج تھوڑا سا بہتر ہے لیکن پورا ان کے پاس بھی نہیں ہے ان ڈاکٹر صاحب نے میری پوری ہسٹری لی ہے میں نے پہلے کون کونسی دوائی کھائی بھی ہے گلہ تو نہیں ہے خراب میرا میری وہ سائنسس تو اس کا پرابلم تو نہیں ہے یہ سب کچھ جاننے کے بعد میرا ٹیمپوریٹر لینے کے بعد پھر وہ جو مناسب ہے میری باڈی کیمسٹری کے مطابق وہ کف صرف دے گئے یہ تو پڑھائیاں ہیں اور وضائف ہیں اس میں کچھ مسنون دعائیں ہیں وہ تو ہر آدمی پڑھے لے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا لیکن کوئی پٹریکلر وظیفہ اگر کوئی دیتا ہے جو وظیفہ ہم کس کو کہتے ہیں کوئی ایک ذکر اذکار جو ایک مخصوص وقت پر مخصوص تعداد میں کیا جائے وہ وظیفہ ہے تو اس کے اثرات اور ہیں ان اثرات کو کوئی صاحب علم ہی جانے گا میں اور آپ نہیں اس کو جان سکیں گے تو فرض کے لیجئے کہ میں اور آپ آٹھ آٹھ دس دس وظائف پڑھ رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم کہ ان میں کونسی پڑھائی کے اثرات کیا ہیں اس میں زیادہ احتمال اس بات کا ہے کہ ہماری کیفیت وہ ہو جائے کہ ہمارے ادھر ہاتھوں میں کوئی رسے باندھ کے اور پانک میں دونوں رسے باندھ کے چار گھوڑے ادھر دوڑا دیے جائیں اور چار ادھر کو تو ہمارا حال کیا ہوگا کہ will be torn into pieces لیکن اگر کوئی صاحب علم بتائے گا اس ڈاکٹر صاحب کی طرح تو ہمیں پھر وہ ہی بتائے گا جو ہمیں سوٹ کر جائے اب اس کا اگلے ایک نیٹرل سوال ہے لیکن اس کا جواب بڑا لنبا ہے تو میں نہیں چاہتا کہ آپ بور ہو کے بھاگ جائیں سب لوگ اس لیے میں ہے اس میں نہیں جاتا اس میں کسی اور سیٹنگ میں وہ آدھے گھنٹے کا جواب بن جائے گا تو وہ کسی اور سیٹنگ میں کرے the quantity سر بڑھائی جا سکتی ہے بتائے ہوئے سے اس کا یہ ہے کہ بہا لینے میں حرج کوئی نہیں لیکن وہ بہاں ایسا نہیں کریں کہ جیسے اگر کسی نے کہا کہ اس کو آپ 600 ٹائمز پڑھ لیں آپ ڈیلی 700 پڑھیں وہ غلط ہو جائے گا کبھی 650 ہو گیا کبھی 800 ہو گیا 750 ہو گیا تو اگر وہ ویری کر رہی ہے تو جو بینچ مارک ہے اس کا 600 کا وہ تو آپ ایچیو کر رہے ہیں تو اس کے اصلاف ٹھیک رہیں گے شاید صاحب میرا ایک سوال ہے آپ سے جناب صاحب اللہ کے 99 نام ہے صاحب صاحب نامی بڑے خوبصورت ہیں ہر نام کی ایک تاثیر ہے بے شک آپ سے کچھ چڑے لوگوں کو آپ نے قاس ایک تسبیح بھی دی ہوئی ہے جناب الحمدللہ رب العالمین میں ان خوش نصیبوں میں سے شامل ہوں آپ کی مہربانی سے جناب شاید صاحب آپ کی اپنی پسندیدہ تسبیح کیا ہے میں تو ایک ہی لفظ کی تسبیح کرتا ہوں دولت 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 شاید صاحب شاید صاحب میں نہ دے پاؤں شاید صاحب